حسائیت کہتی ہے کہ عیسیٰ نے اپنی قربانی دی اور انسانیت کے گناہوں کی خاطر جان دی یہ عقیدہ غلط کیوں ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ بائبل اور توہریت تبدیل ہو چکی ہیں کرسٹینز کے لیے یہ چھوٹا دعویٰ نہیں ہے کیا آپ اسے ثابت کر سکتے ہیں؟ ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے اور وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے یہ بہت غیر معمولی چیزیں ہیں کیا یہ انہیں خدا کہنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ قرآن کو بھی تبدیل نہیں کیا گیا ہے؟ اسے نازل ہوئے صدیاں گزر چکی ہیں رائٹ؟ اسلام علیکم برادر محمد حجاب ہماری دعوت قبول کرنے کا شکریہ آج اس تفتیشی بیٹھک میں ہم عیسائیت کے متعلق مسلسل پوچھے گئے کچھ سوالات کریں گے ہم عیسائی نہیں ہیں ظاہر ہے مگر ہم ان کے مشکل سوالات سامنے لائے ہیں تاکہ سچ سامنے آسکے لیکن خیال رکھئے گا یہ سپیکرز کارنر نہیں ہے ہم زیادہ سنجیدہ اور مشکل سوالات کریں گے اگر آپ تیار ہیں تو شروع کریں جی میں تیار ہوں کرسٹینز کا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں مگر اسلام انہیں پیغمبر مانتا ہے کیا واقعی بائبل میں عیسیٰ کو خدا کہا گیا ہے یا پھر وہ جو اسلام ان کے بارے میں کہتا ہے ہمارے یقین کے مطابق بائبل اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے ہمارے ایمان ہے کہ اس میں بہت کچھ سچائیاں موجود ہیں مگر اسے زیادہ در تبدیل اور خراب کر دیا گیا ہے ہمارا نہیں خیال کہ آج کی بائبل کو اس لحاظ سے ایک میار مانا جا سکتا ہے اور اس کا ثبوت مختلف سکولرز کی جانب سے مختلف اور متضاد گوسپلز پیش کرنا ہے مثلا گوسپل آف جون دوسری گوسپلز کے مقابلے میں زیادہ کرسٹولوجی رکھتی ہے دوسرے گوسپل رائٹرز نے کچھ اشارے دی ہیں کہ عیسیٰ خدا ہو سکتے ہیں مگر گوسپلز میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ عیسیٰ نے خود یہ بات کہی ہو بہرحال کچھ بھی ہو ہمیں پرواہ نہیں چاہے گوسپلز میں یہ بھی لکھاؤ کہ انہوں نے خود کو خدا کا کیونکہ ہم اس ڈاکومنٹ کی سچائی کا یقین نہیں ہے مگر اس کے باوجود ہم یہ کہیں گے کہ حقیقت میں عیسیٰ اقلی طور پر خدا ہو ہی نہیں سکتے مطلب کوئی فرق نہیں پڑتا اگر بائبل یا کسی اور کتاب میں یہ لکھا ہو کیونکہ کوئی انسان خدا نہیں ہو سکتا کوئی لا محدود ذات محدود نہیں ہو سکتی لہٰذا ان کی کتاب میں کچھ بھی لکھا ہو یہ جوٹ ہے میرے خیال میں اگر کوئی خدا کی تعریف اور عیسیٰ کی تعریف اور انسان کی تعریف جانتا ہے تو وہ ان دونوں چیزوں کو ساتھ نہیں ملا سکتا جاہے کتاب میں کچھ بھی لکھا ہو جیسے آپ نے کہا اگر عیسیٰ نے خود کو خدا نہیں کہا تو پھر یہ عقیدہ کیسے پیدا ہوا انہوں نے پیغمبر کو خدا کیسے بنا لیا اس کی واضح موٹیویشن ابتدائی رومی سلطنت سے ملتی ہے جب رومی سلطنت میں سن 313 میں عیسیٰیت ایک مذہب بنی تھی وہاں سلمہ کونسٹین نے عیسیٰیت پر ایمان رکھنے کو قانونی حصیت دی اور بعد اس نے اور دوسرے لوگوں دوسرے حکمرانوں نے عیسیٰیت کی تبلیغ کی مثلاً اور دوسروں نے آپ کو ایک واضح تاریخی ڈیویلپمنٹ نظر آئے کی اور یہ بھی کہ کیسے یونانی نظریات کے حامل رومیوں کی شرکیا اور پولیتھیسٹک اور پھینٹھیسٹک اقائد عیسیٰیت میں شامل ہوئے اور اس میں سیاسی موٹیویشن بھی شامل تھی وہ یہ کہ کونسٹین اور دوسرے لوگ عیسیٰیت کو ان لوگوں کے لیے زیادہ قابل قبول مذہب بنانا چاہتے تھے تو پھر کیسے عیسیٰ انسان ہوتے ہوئے خدا کے برابر اور لافانی بن گئے اور پھر روح القدس کو یہی درجہ کیسے مل گیا آپ کو واضح تاریخی ڈیویلپمنٹ نظر آئے گی کہ ایسا تب شروع ہوا جسے ہم سباورڈینیشنیزم کہتے ہیں اور پھر چوتھی صدی تک تین ہمہنگ اور لافانی خدا بن گئے ایسا کیسے ہوا ممکن ہے ایسا تب ہوا ہو جب رومی سلطنت میں ایک مضبوط سیاسی طاقت اور واضح سیاسی اور معشرتی موٹیویشن موجود تھی اور پھر انہوامل کو ان ثبوتوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا جو ابتدائی صحیفوں میں تھے یہ بلکل واضح ہے کہ ایسا کیسے ہوا ہوگا عیسائیت کہتی ہے کہ عیسیٰ نے اپنی قربانی دی اور انسانیت کے گناہوں کی خاطر جان دی یہ عقیدہ غلط کیوں ہے یہ عقیدہ بہت سی مختلف بنیادوں بہت ہی بیسک اور عقلی بنیادوں کے باعث غلط ہے اگر آپ عیسائی عقیدے کو سوچیں تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ ایک گناہ ایک اصلی گناہ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں کیونکہ آدم علیہ السلام نے اس طرح کا پھل کھا لیا تھا یعنی اس کے اس طرح سے پھل کھانے کے باعث آپ گناہگار پیدا ہوتے ہیں اور پھر یہ گناہ آپ سے دور ہو جاتا ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چٹھائے کے مازاللہ گویا آپ کو گناہ دیا گیا اور پھر اسے آپ سے دو لوگوں سے ہٹا لیا گیا اب یہاں تو آپ اس کہانی پر یقین کر لیں مگر یہ چیز مجھے انسانی ذمہ داری کی توہین لگتی ہے کیونکہ اسلام میں یہ چیز اس طرح نہیں ہے اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہر چکس صرف اپنے عمل کا ذمہ دار ہے عیسائیت ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ کو اپنے عمل کے بغیر گناہ مل جاتا ہے اور آپ کا یہ گناہ ختم بھی آپ کے کسی عمل کے بغیر ہو جاتا ہے لہٰذا یہ بات اکل میں آنے والی نہیں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا سولی پر چڑھ کر مر جائے بے وکفانہ بات ہے خدا کے سولی پر چڑھ کر مر جانے کا کیا مطلب ہے لہٰذا یہ سارے خیالات چاہے کوئی کتنا ہی کہے کہ یہ تاریخی ہیں اور یہ تصدیق شدہ اور ثبوت کے حامل ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر واقعی ایسا ہے تب بھی یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے یہ بالکل ہی نقابل قبول ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ ایسا علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے اور وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے یہ بہت غیر معمولی چیزیں ہیں کیا یہ انہیں خدا کہنے کے لئے کافی نہیں ہیں اللہ نے قرآن کی تیسری صورت آیت 52 میں اس کا بالکل براہراز جواب دیا ہے اللہ کے نزدیک ایسا کی مثال آدم جیسی ہے اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا پھر ان سے کہا ہو جاؤ بس وہ ہو گئے کیونکہ دعویٰ یہ ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کیونکہ ایسا اس لئے خدا یا خدا کے بیٹے ہیں کہ ان کا باپ نہیں ہے تو پھر حضرت آدم کو ان سے بھی بڑا خدا ہونا چاہیے کیونکہ ان کے تو ماں اور باپ دونوں نہیں ہیں لہٰذا کر یہ دعویٰ ہے تو پھر یہ دلیل چاروں شانچت ہو جاتی ہے مگر وہ لوگوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے وہ اندھوں کو بینہ کر دیتے تھے مگر یہ سارے کام اللہ کی مرضی سے کرتے تھے اللہ فرماتا ہے پھر کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ سمندر کو دو حصے کر دینا جیسے حضرت موسیٰ نے کیا تھا وہ کئی لحاظ سے اندھوں کو بینہ کرنے سے زیادہ کمال کی بات ہے کیونکہ سمندر کے دو حصے کرنے کی تصدیق ہر کوئی کرے گا جبکہ اندھے کا علاج کرنے میں کوئی اختلاف ہی ہو سکتا ہے جیسے کہ آج ہم بہت سے افریقی ملکوں میں دیکھتے ہیں فلان شخص کہتا ہے جھوٹ موٹ اندھے بن جاؤ پھر میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا سمندر کے دو حصے کرنا واقعی زیادہ متاثر کن بات ہے لہٰذا میں کہوں گا کہ اگر آپ موجزوں کی بنیاد پر عیسیٰ کی خدای کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ حضرت موسیٰ کو ان سے بھی بڑا خدا مان سکتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بائبل اور تورائت تبدیل ہو چکی ہیں کرسچنز کے لیے یہ چھوٹا دعویٰ نہیں ہے کیا آپ اسے ثابت کر سکتے ہیں امانداری کے بات بتاؤں اس کا ثبوت اس چیز میں ہے جسے آپ مطن کی تنقید کہتے ہیں اب یہ بائبل سٹیڈیز کے ایک فیلڈ یا سب فیلڈ بن چکی ہے جسے اب ویسٹرن اکیڈمی میں ہر جگہ پڑھایا جا رہا ہے اور اسلام کے نہیں بلکہ سائد کے سکولرز میں اس بات کا تقریبا بلکہ پورا اتفاق ہے کہ ان میں تبدیلی اتصافہ اور بگاڑ پیدا ہو چکا ہے در حقیقت بروس میٹسر کے ایک بڑی مشہور کتاب ہے جس میں بائبل میں ہونے والے بگاڑ پر بات کی گئی ہے اس بات پر سب متفق ہیں اور سوال یہ ہے کہ روایتوں کی سنت یا سلسلہ کہاں ہے عیسیٰ اور گوسپل رائٹرز کے درمیان لنک کہاں ہے ان کا سلسلہ گمنام ہے انہیں بیان کرنے والے لوگ گمنام ہیں ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے اور ان کے درمیان کوئی لنک نہیں ہے اور ان کے درمیان تقریباً سو سال کا عرصہ ہے ایک اتنی دلچسپ بات ہے The Historical Figure of Jesus Christ نامی کتاب لکھنے والے ای پی سینڈرز کہتا ہے کہ اگر آپ گوسپلز کو ختم کر دیں اور آپ کریشن صحیفوں کو ختم کر دیں تو آپ کے پاس عیسیٰ بلکہ عیسیٰ کے وجود کا بھی کوئی ثبوت باقی نہیں رہے گا لہٰذا آپ کے پاس عیسیٰ کے وجود کا سوائے اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بس جو کچھ جوسفز اور ٹیسی ٹیسٹ نے کہہ دیا اور خود جوسفز پر جو کہ یہودی فلوسفر یا یہودی تارکتان تھا یہ الزام تھا یا جو اضافے اس نے کی ان پر الزام تھا کہ وہ اس نے اپنی منمانی سے کیے لہٰذا ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس عیسیٰ کا بہت کمزور ثبوت ہے اور عیسیٰ کا تحفظاتی میکنیزم ناکام ہو چکا ہے اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے تمام سکولرز کا اس پر اتفاق ہے کیا آپ یہ بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ ان کتابوں میں بگاڑ خود کتابوں ہی سے آیا ہے ان کتابوں میں درج باتوں کے فرق کی وجہ سے بلکل اور یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ آپ بھی یہ دیکھیں گے خصوصاً چلیں عیسیٰ کے ایک سب سے گہرے اور معنی خیز مرکزی عقیدے یعنی عیسیٰ کی موت اور حیات کے عقیدے کو لیتے ہیں میتھیو مارک اور لیوک میں عیسیٰ کے مسلوب ہونے کے متعلق تحریریں دیکھیں اور ان کا ایک دوسرے سے مواصنہ کریں آپ کو انتہائی حیران کن فرق نظر آئے گا اور صرف یہی نہیں بلکہ خود گوسپلز میں بہت سے مختلف باتوں میں بھی اختلاف موجود ہے یہ نئے ٹیسٹمنٹ کی بات ہے اول ٹیسٹمنٹ تو اختلافات سے بھرا پڑا ہے اور میں آپ کو ایک مثال دوں گا کیونکہ میں اس کا حوالہ دے چکا ہوں اور یہ چیز میں نے ویلیم لین کرک کی کتاب میں پڑی تھی اس نے کہا کہ میں اسی کے الفاظ میں یا اپنے الفاظ میں بتاؤں گا وہ کہتا ہے کہ اگر آپ جینیسیس کے چپٹر وان میں یعنی بائبل کے پہلے صفحے پر بائبل کی سٹوری کو دیکھیں یہ بائبل کے بلکل پہلے صفحے کی بات ہے اس پر لکھا ہے کہ چوتھے دن خدا نے نباتات یا سورج کو پیدا کیا آہ سوری خدا نے نباتات کو تیسرے دن پیدا کیا اور خدا نے سورج اور روشن سیاروں کو چوتھے دن پیدا کیا یعنی خدا نے سورج اور سیاروں کو چوتھے دن پیدا کیا جینیسیس کے چپٹر وان ورس نمبر سکس کے مطابق اور خدا نے نباتات پودے اور اس طرح کی چیزیں تیسرے دن پیدا کی لیکن اگر آپ جینیسیس کے چپٹر 2 ورس نمبر 5 کو دیکھیں وہاں لکھا ہے اب تک کوئی پودا نہیں اگا تھا جبکہ ہم پہلے ہی جینیسیس کے چپٹر 1 ورس نمبر 6 میں پڑھ چکے ہیں کہ پودے پیدا ہو چکے تھے لہٰذا بائبل کا صفحہ پلٹتے ہی اس میں اختلاف موجود تھا ویلیم لین کریگ نے اس بارے میں یہ بھی لکھا کہ ایسا لگتا ہے بائبل لکھنے والے کو اس میں اختلاف اور فرق کی کوئی پرواہ نہیں تھی کتنی شرم کی بات ہے کہ ہیسائیت کے 21 صدی کے ایک انتہائی مشہور موبلک اور سکولر کو بھی یہ ماننا پڑا کہ اس میں اختلاف موجود ہے اور اس حد تک کہ گویا اس کی پرواہ بھی نہیں کی گئی کلیسائی چرچ کے سب سے بڑے فادرز میں سے ایک اور ابتدائی اصولوں کا لکھاری اوریجن آف لیکزنبریا کہتا ہے کیا کوئی تعلیم یافتہ شخص اس قسم کی چیز پر یقین کرے گا اور یہ سائیت کے ابتدائی زمانے کے بڑے سکولرز میں سے ایک تھا لہٰذا بائبل میں اول ٹیسٹمنٹ میں نئے ٹیسٹمنٹ میں اور ہر جگہ اختلافات موجود ہیں اور آسانی سے نظر آ جاتے ہیں کیا انہیں یہ اختلافات نظر نہیں آتے وہ کیوں اسے مانے جا رہے ہیں انہیں بھی یہ اختلافات نظر آتے ہیں اور میرے خیال میں آج کل انہوں نے اس کا حل یہ نکالا ہے جسے آپ مطن کو روحانی ٹچ دینا کہتے ہیں لہٰذا وہ انہیں تشبیہ اور استیارے کی باتیں کہتے ہیں کیونکہ اب وہ ان اختلافات کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے وہ انہیں سنبھال نہیں پا رہے لہٰذا انہیں کہنا پڑتا ہے یہ تو بس استیاراتی زبان ہے آپ اسے لفظی معنیوں میں لے رہی ہیں اور ظاہر ہے اگر آپ اسائیت کا شروع کا زمانہ دیکھیں لیکزینڈرین نامی مکتبہ فکر کو چھوڑ کر جہاں اوریجن آف لیکزینڈریا تھا جس کے بات ابھی ہوئی جیسے کہ فلو اس کا یہودی استاد تو آپ کو اسائیت کے شروع کے زمانے میں انٹی آج کے سکولز اور دیگر جگہوں پر اس قسم کا گھیدہ نہیں ملے گا جب وہ بائبل کی تشریح اور باز یا تفسیر لکھ رہے تھے تو وہ یہ سوچ کر نہیں لکھ رہے تھے یہاں تک کہ آگستین جس نے جینیسیس کی لفظی تشریح کے خلاف نامی کتاب لکھی اس نے بھی استیاراتی تابیر نہیں کی تھی جس طرح یہ لوگ آج ہمیں ان ورسز کو سمجھانا چاہتے ہیں کچھ ورسز مثلا اوریجن آف لیکزینڈریا نے تو جنگ اور قتل عام سے متعلق ورسز کو بھی استیارے سے بیان کیا کیونکہ اسے یہ سب اتنا نفرت انگیس لگا کہ اسے استیارے کی شکل دینی پڑی اور ایک چکس ہینسن اس کا نام ہینسن ہے اس نے اپنی مختلف تحریروں میں اوریجن کو غلط ثابت کیا ہے مگر جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اب اسے استیارہ کہہ کر مشکل سے نکلا جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بائبل اور توریت حقیقتاً خدا کی نازل کردہ کتابیں ہیں اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تبدیل ہو چکی ہیں تو خدا یہ تبدیلی کیوں ہونے دے گا خدا نے یہ تبدیلی اس لئے ہونے دی کیونکہ یہ مقصوص الہامی کتابیں مقصوص قوموں اور مقصوص زمانوں کے لئے بھیجی گئیں تھیں ہم نہیں مانتے کہ تورات کو تمام انسانوں کے لئے بھیجا گیا تھا اسی طرح ہم نہیں مانتے کہ حقیقتاً شروع میں عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کوسپل کو تمام زمانوں کی تمام قوموں کے لئے بھیجا گیا تھا ہم مانتے ہیں کہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جسے واقعی تمام قوموں اور تمام زمانوں کے لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے ساتھ اتارا گیا لہٰذا در حقیقت پچھلی تمام کتابوں کو محفوظ رکھنا تمام انسانیت کی لازمی ضرورت نہیں تھی اس لئے اس بات کا اشارہ قرآن کی ایک صورت میں ملتا ہے بِمَزْتُحْفِزُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُ عَلَيْهِ شُهَدَا جس کا مطلب ہے کہ انہیں ان کتابوں کی امانت سوم پی گئی تھی یعنی اس زمانے کے ربیوں اور پادریوں کو مگر وہ حفاظت نہ کر سکے حالانکہ وہ سمجھتے اور جانتے تھے لہٰذا دوسرے الفاظ میں اس کا مواصنہ اس بات سے کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں خود قرآن میں فرمائی اِنَّا نَحْنُونَ الزَّلَّ الزَّكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ کہ وہ خود ہی اس کی حفاظت فرمائے گا لہٰذا فرق واضح ہے اور یہ فرق اس حقیقت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کتابیں مقصود زمانوں کے لوگوں کے لیے تھیں جبکہ قرآن تمام زمانوں کی تمام قوموں کے لیے بھیجا گیا گوسپل اور قرآن کی صحیفوں اور روایتوں کے درمیان کیا فرق ہے سب سے بڑا فرق آپ کو یہ ملے گا کہ قرآن کے ساتھ روایتوں کا ایک سلسلہ جڑا ہے بلکہ علماء اسلام جیسے کہ ابن جزری اپنی انتہائی مشہور کتاب میں فرماتے ہیں کہ کسی بھی تحریر کو قرآن سمجھنے کے لیے اس کا تین میارات پر پورا اترنا ضروری ہے نمبر ایک اس کی روایتوں کا ایک سلسلہ ہو جسے متواتے روایات کہتے ہیں نمبر دو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے کی کلاسیکل عربی کے مطابق ہو اور نمبر تین یہ اسمانی رسم الخط میں ہو اوکے تو ان تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے یہ تین پہلوی طریقہ ہے لہٰذا ہمارے پاس روایتوں کا سلسلہ ہے ہمارے پاس اسمانی رسم الخط ہے یہ تمام چیزیں ہمارے پاس ہیں زبان فسحہ کی عربی زبان کلاسیکل عربی محفوظ رکھی گئی ہے اوکے تو یہ تینوں چیزیں موجود ہیں گوزپل میں آپ کو سو سال کا درمیانی گیپ ملتا ہے اسی سے سو سال کے درمیان کا جس میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان گمنام لوگوں کے درمیان کوئی تصدیق یا لنک نہیں ہے جنہوں نے شاید عیسیٰ کو دیکھا ہو اسی سال کا گیپ روایتوں کا کوئی سلسلہ نہیں ہر طرح کی کلمی نسخ ہے اختلاف سے بھرے ہوئے ایک دوسرے سے بلکل اولٹ صرف ایک دوسرے سے مختلف ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے اولٹ بھی ہیں اور اسم الخط کا نام و نشان نہیں ہے اور نہ ہی اسے حفظ کرنے کا کوئی کلچر ہے اور یہ مختلف زبانوں کا ملکوبہ ہے مطلب یہ یونانی اور ارامیک اور مختلف زبانوں کا مکچر ہے اور اولٹ ٹیسٹمنٹ کے یونانی ترجمے ہیبریو میں ہیں مثلا آپ کے پاس یونانی ترجمہ سبٹی ایجنٹ کی شکل میں تھا وہ اسے ہیبریو ترجمے کے لیے استعمال کرتے تھے لہٰذا ان میں ترجمے کا یہ انصر موجود ہے اسلامی حفاظتی طریقے کے مقابلے میں یہاں سب کچھ ناپید اور مکمل طور پر مختلف ہے تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ قرآن کو بھی تبدیل نہیں کیا گیا ہے اسے نازل ہوئے صدیان گزر چکی ہیں دیکھیں اگر آپ اس بارے میں غور کریں تو ہمارے پاس روایتوں کا ایک سلسلہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں اور کتابیں جیسے ابن جزری کی کتاب ہمیں ان لوگوں کے نام بتاتی ہے جنہوں نے یہ معلومات ایک سے دوسرے کو آگے منتقل کی جن کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے اور امت اسلامیہ کو حاصل یہ چیز یہودیت اور عیسائیت میں ہمیں نہیں ملتی اس میں کوئی شک نہیں روایتوں کا ایک سلسلہ جو آج یہلے قرآن کو براہ راست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑتا ہے یہ بنیادی چیز ہے مگر اس کے علاوہ ایک واضح ثبوت بھی ہے مطلب آج ہمارے پاس بہت سے مصابدے مختلف فالیوز اور مختلف قلمی نسخے ہیں ابھی ریسنٹلی ایک نسخہ ملا جو ایک واضح ثبوت تھا برمنگم نسخہ جس کی تاریخ 568 سے 665 اسوی کے درمیان ہے یعنی یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال 632 ایڈی میں ہوا لہٰذا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں ہی تھا یہاں تک کہ کچھ مستشریقین سکولرز وغیرہ نے بھی جو ایت سی ایم یا تاریخی تنقیدی طریقے پر انحصار کرتے ہیں اسے قبول کیا ہے لہٰذا ہمارے پاس کئی قسم کے ثبوت ہیں ہمارے پاس روایتوں کا سلسلہ ہے ہم اسے حفظ کرتے ہیں حتی کہ خطاتی بھی کرتے ہیں شروع اسلام کے زمانے میں مثلاً مسجد اقصہ کو لے لیں جہاں قرآنی آیات کی خطاتی مسجد کی دیواروں وغیر پر موجود تھی تو ہمارے پاس خطاتی بھی ہے پھر ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے زمانے سے تعلق رکھنے والے 95.6 ڈگری کے حامل ریڈیو کاربن ڈیٹڈ نسخیں ہیں تو ان سب کے ہوتے ہوئے میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کسی کے لئے بھی بہت مشکل ہوگا کہ یہ محفوظ نہیں رہا آپ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں وغیرہ تبدیل ہو گئی ہیں ایک غیر مسلم کی حصیت سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں مگر اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لئے آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا اور وہ جانتے ہیں کہ ہم اس کے مکمل تحفظ پر پورا یقین رکھ سکتے ہیں انہیں پتا ہے کہ بائبل کے حوالے سے مسلم یا غیر مسلم سب کا ماننا ہے کس میں تبدیلی ہو چکی ہے تو میرے خیال میں وہ جانتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت کا مواصنہ ترات کی حفاظت سے نہیں کیا جا سکتا جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تین سو سال بعد بزابتہ تحریر کیا گیا مطلب یہ بات سمجھیں کہ ترات کی بزابتہ تحریر اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان چودہ سو سال کا گیپ ہے یہ اتنا ہی بڑا گیپ ہے جتنا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے کے درمیان لہذا اس سے چودہ سو سال کے گیپ کے بعد پہلی مرتبہ لکھا گیا تھا اور ان کے پاس اسلام کی طرح روایتوں کا سلسلہ نہیں ہے تو یہ کیا ہے دونوں کا مواصنہ کریں اس معاملے پر تو بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں لہذا میرے خیال میں قرآن کی حفاظت میں بلکل کوئی شک نہیں ہے فرض کریں اگر ایسا ہے تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ انہوں نے ہر اس چیز کو ٹھیک کر دیا جسے ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی دیکھیں اگر آپ نظریاتی سطح پر سمجھیں یہ تصور کے خدا ایک ہے یہ کہ ٹرینیٹی کے تمام غلط اقائد اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بائبل میں ہے بلکہ کرسچنز کے یہ غلط اقائد موجود نہ رہیں تو در حقیقت قرآن میں ان چیزوں کی ثبوت کے ساتھ تردید ہے صرف ان چیزوں کی تردید نہیں جو واضح طور پر بائبل میں موجود ہیں مثلا خدا کا آرام کرنا اور اسی قسم کی نظریاتی غلط فہمیاں اللہ اسے نظریات کی تردید کرتا ہے مگر پھر آپ کو کئی قسم کی مختلف نئی معلومات ملتی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو ہی نہیں سکتی تھی یا معلوم ہونے کا امکان بہت ہی کم ہوتا جن کے ذریعے بائبل کی تعلیمات کی درست کی یا ان میں زعفہ کیا گیا اور میں آپ کو دو مثالیں دوں گا مثلا ایک بہت سادہ مثال ہے فیرون کہتا ہے میں تمہارا رب ہوں عالی شان رب یہ قرآن میں ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ بات تو Old Testament میں نہیں لکھی ہوئی قدیم مصر میں کئی خداوں کی پوجہ کی جاتی تھی اب ہم روزیٹا سٹون کی وجہ سے یہ حقیقت جانتے ہیں اور ہم قدیم مصر میں ہائیروکلافکس کا ترجمہ کر چکے ہیں مصری زبان سے موجودہ زبان میں وہ روزیٹا سٹون سیونٹین ہنڈرڈز اٹھارویں صدی میں دریافت ہوا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کلچر اور اس تحصیب تک کوئی پہنچ نہیں تھی پھر بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ ان لوگوں پر ایمان رکھتے تھے پھر اس سے بھی آگے دیکھیں کہ یہ درست کیا مثلاً Old Testament میں جوزف یوسف علیہ السلام اپنے زمانے کے لیڈر کو فیرون کہتے ہیں قرآن میں اسے بادشاہ کہا گیا ہے اور بائبل کے سکولرز کے مطابق آپ کو معلوم ہوگا کہ مثلاً یوسف علیہ السلام اس کوکس ریاست کے آس پاس موجود تھے اس مقصود ریاست میں فیرون نہیں تھے بلکہ وہاں بادشاہ ہوتے تھے یعنی تنی باریک معلومات کا خیال رکھا گیا اگر وہ انہیں کوپی کرتے تو یہ سارے معاملات کیسے سلجھاتے اگر وہ کوپی کر رہے ہیں اور معاملات بھی سلجھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایڈیٹر اور تاریخ دان تھے وہ مصر گئے وہاں انہوں نے اسارے قدیمہ کی چیزیں کھوٹ کر نکالیں اور میرے پاس ان درستگیوں کی بہت سی مثالیں ہیں جو بہت فاضح ہیں جنہوں نے اقتلافات کو ٹھیک کیا یا تاریخی غلطیوں یا نظراتی عقائد کے سسٹمز کو ٹھیک کیا لہٰذا حقیقتاً قرآن اس لحاظ سے ایک مہیمن ہے جسے آج اس حقیقت کے مکمل ثبوت کے طور پر سمجھا چاہ سکتا ہے جو واقعتاً ویسی نہیں تھی اگرچہ اس کا اصل سورس موجود تھا مگر حقیقتاً قرآن اور بائبل وغیرہ میں ایک جسی باتیں بھی موجود ہیں کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ دونوں کا سورس ایک ہی ہے اسے کوپی نہیں کیا گیا تھا کیونکہ اگر کوپی کیا جاتا تو پھر اسے درست کیسے کیا جاتا اگر ہر چیز اتنی واضح ہے جیسے آپ نے بتایا تو پھر دو پوائنٹ ٹین بلین لوگ ابھی بھی کرسچنز کیوں ہیں چونکہ وہ اسے نہیں چھوڑ رہے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ انہیں اس مذہب میں کچھ نظر آ رہا ہو ایک کرسچن کے نکتہ نظر سے سوچیں میں خود کو اچھا سمجھتا ہوں میری زندگی میں کچھ امدہ ڈیولپمنٹس ہیں تو پھر میں عیسائت کیوں چھوڑوں دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ آپ کو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو غلط چیز کو فولو کرتے ہیں جھوٹ کو تاریخ میں ایک ایسا زمانہ تھا جب لوگوں کا ماننا تھا کہ زمین چپٹی ہے اور اب بھی کچھ لوگ مانتے ہیں یعنی اگر بہت سے لوگ کسی چیز کو مان رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ چیز سچی ہے ہمارے ذہنوں میں یہ غلط قسم کا خیال بیٹھا ہوا ہے چلیں اس پر بات کر کے سچ کو جانتے ہیں ہم مان لیتے ہیں کہ ان میں سے بہت سےوں کو کسی بھی طریقے سے اسلام کا پیغام نہیں پہنچا اور جب آپ ان لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں تو ان میں سے بہت سے مسلمان ہو جاتے ہیں واقعی اس لئے ہمارا ایمان ہے کہ انہیں اس وقت تک سزا نہیں ملے گی جب تک کہ ان تک پیغام نہ پہنچا ہو مگر آپ کے سوال کا ڈریک جواب دیتا ہوں بہت سے لوگ اسائیت اس لئے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ زمانے کی آزمائشوں میں نکام ہو گیا ہے اور خصوصاً ویسٹ میں مثلاً یوکے میں یہ اب اقلیتی مذہب بنتا جا رہا ہے یہ مائنورٹی ریلیجن بن رہا ہے یونیٹڈ کینگڈم میں اسائیت پھیلنے کی دوہزار سال یا شاید پندرہ سو سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ففٹی پرٹنٹ سے نیچے ایک اقلیتی مذہب بن چکا ہے تو لوگ یہ مذہب چھوڑ رہے ہیں کیونکہ اس میں لفانیت کا فیچر نہیں ہے کیونکہ نظریہ پر رہنمائی پر بنیادی پہلوں پر یہ لبرالیزم سے زیادہ اور کچھ نہیں سکھاتا حقیقت میں بہت سے لوگ یہ مذہب چھوڑ کر لبرالیزم کی طرف چلے گئے ہیں تو آپ کے سوال کے جواب میں میرا خیال ہے سب سے پہلی چیز یہ غلط فہمی یہ غلط خیال ہے کہ اگر بہت سے لوگ کسی چیز کو فولو کر رہے ہیں تو وہ سچ ہوگی یا سچ ہو سکتی ہے یا اس میں کچھ نہ کچھ سچائی ہوگی ہم یہ مانتے ہیں کہ اس میں واقعی کچھ سچائی ہے اس آیت میں بہت سے اچھی باتیں بھی ہیں ہم اسے مکمل طور پر رد نہیں کر رہے ہیں مگر اس میں مکمل سچائی نہیں ہے اور کسی بھی شخص کو اس آیت پر ایمان رکھنے کے لیے اپنے اکل کی قربانیت دینی پڑیں گی مگر بہت سے کرسچنز روحانی طور پر کہتے ہیں کہ عیسیٰ کی عبادت کرنے کے بعد میں بہت پرسکون محسوس کرتا ہوں میری عبادت قبول ہو گئی میرا بچہ بیمار تھا تو وہ ٹھیک ہو گیا تو آپ اس کی وضاحت کیسے کریں گے ہاں یقینا یقینا ایسا ہی ہوگا لیکن دیکھیں بلکل یہی بات وہ لوگ بھی کہتے ملیں گے جو شیطان کی پوجہ کرتے ہیں اور یہودیت یا ہندو مت کو مانتے ہیں مثلا کوئی ہندو گنگا جل میں چھلانک لگاتا ہے باہر نکلتا ہے پھر اندر جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس سے اس کی زندگی میں کچھ بہتری آئے گی لہٰذا یہ کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اظہاری بات نہیں ہے یہ ایک ذاتی تجربہ ہے ہو سکتا ہے یہ غلط انتاظہ ہو آپ سبب اور اثر کا ایک غلط تعلق قائم کر رہی ہوں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہو سکتا جسے آپ اپنے مذہب کو سچا ثابت کرنے کے لئے استعمال کر سکیں بلکل بھی نہیں کیونکہ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کی بات میں سچائی ہے اوکے ہمیں معلوم ہو گیا کہ عیسائیت غلط ہے اب ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ اسلام سچا ہے اس کا کیا ثبوت ہے اسلام کی سچائی کے بہت سے ثبوت ہیں ان میں سے ایک بنیادی عقیدے کا سسٹم ہے نظریاتی عقیدہ جس میں ایک خدا کی عبادت پر ایمان رکھا جاتا ہے جب آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ دنیا کے تمام بڑے مذہب ایک طرف کر دیتا ہے کیونکہ اس میں جو عظیم واحدانیت ایک خدا پر یقین کا فلسفہ ہے وہ انتہائی واضح اور متللل سکوب کے ساتھ سب سے زیادہ باعصول اور بہترین مثال ہے اسے دو چیزوں کی وضاحت ہوتی ہے نمبر ایک ہمارا وجود نمبر دو زندگی کا مقصد لہٰذا توحید کا نظریہ دراصل سب سے مضبوط ثبوت ہے نمبر ایک نمبر دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو دیکھیں جب آپ ان کی زندگی کو دیکھیں تو احساس ہوتا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے مستند اور قابل اعتبار ہیں تب آپ کو یہ احساس ہونے لگتا ہے ایسی شخصیت پر اسلام کا پیغام آخری پیغام اترا جو بزاتے خود ایک ثبوت ہیں ہمارے پاس اور بھی بے شمار ثبوت ہیں ہم نے اس کی حفاظت تحریر میں اختلافات نہ ہونے نقل بنانے کے چیلنج پر بات کی جو کہ اسلام کی طرف سے ان لوگوں کو چیلنج تھا کہ ایسا ہی کوئی کلام بنا کر دکھا دیں جو کہ ان کے جھٹلاؤ کا ٹیس تھا جو اسلام نے فراہم کیا اور پھر اسلام کی پیشنگوئیاں بھی ثبوت ہیں جن چیزوں کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اور ظاہر ہے ہم اتنے کم وقت میں ان سب چیزوں پر بات نہیں کر سکتے جو مستقبل کی پیشنگوئیاں تھیں مثلا مستقبل میں محشتوں کی حالت مستقبل میں امارتیں کیسی ہوں گی اور دیگر کئی پیشنگوئیاں جنہیں دنیا کی تاریخ میں کسی اور مذہب یا پیغمبری کے دعویدار نے اتنا صحیح کبھی نہیں بتایا اور وہ بھی اتنے تسلسل اور دنیا کے اتنے گہرے علم کے ساتھ پھر ہمارے پاس ایک تاریخی پہلو بھی ہے جس کا ذکر میں نے دوسرے سوال میں کیا تھا جہاں ہم نے بات کی کہ تاریخ کو اس طریقے سے کیسے بیان کیا گیا ہے کہ جو تاریخ دانوں کی جانب سے نئی تاریخیں تلاش کرنے کے این مطابق ہے جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اس طریقے سے وہاں تک رسائی ہی نہیں تھی اور پھر مثلاً اسلام ایک فطری مذر کے بارے میں ٹائملیس انداز میں بات کرتا ہے جو ماضی کے لوگوں کے تصور کے مطابق بھی ہے اور جدید زمانے کے لوگوں کے مطابق بھی اس کے برعکس بائبل میں مثلاً کہا گیا کہ پودے سورت سے پہلے تخلیق کیے گئے تو پھر فوٹو سنتیسز کے بغیر وہ کیسے زندہ رہے مجھے نہیں معلوم میرا خیال یہ ہے کہ بات لکھنے والے بائبل کے لکھارے کو دوبارہ سکول جانا چاہیے تھا معذرت کے ساتھ تو ہمارے پاس یہ سارے ثبوت ہیں ہم ایسے مختلف پہلوں پر بات کرتے ہوئے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان تمام بنیادوں پر قرآن واقعی ہر نقصے پاک ہے یہ گولڈ سٹینڈر ہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا اور ہم کیسے جانیں گے کہ اسلام سچا ہے اگر کوئی واقعی مخلص ہے اور ان ثبوتوں کے ساتھ سچائی کی تلاش چاہتا ہے تو میں بھرپور اعتماد سے کہوں گا کہ کوئی چیز اس کے برابر نہیں ہو سکتی جب وہ مسلمان ہوں گے تو وہ ان شخصیات کو چھوڑیں گے نہیں بلکہ وہ انہیں صحیح اور مناسب طریقے سے سمجھیں گے اور ان سے محبت کریں گے انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت میں وہ کیا ہیں کیونکہ جسے آپ جانتے نہ ہوں اس سے محبت نہیں کر سکتے آپ ان کے بارے میں غلط یا گمراکون تصوراتی سمجھ رکھتے ہیں اگر آپ کسی انسان کو خدا سمجھیں گے تو یہ نہیں جان پائیں گے کہ ان کی آمد کا مقصد کیا ہے حقیقت میں وہ اپنا کیا تعرف کروا رہے ہیں لہٰذا ہمارا ماننا ہے کہ جسیس کرائیسٹ مسیح تھے اور وہ زمین پر رہنے والے عظیم ترین انسانوں میں سیکھ تھے مگر ہمارا یہ ایمان نہیں ہے کہ وہ خدا یا خدا کے بیٹے تھے عقیدے کا یہ سسٹم اپنانا اور عیسیٰ کو ان بنیادوں پر جاننا فولو کرنا اور اس وجہ سے ان سے محبت کرنا دوبارہ ایسا تعلق زندہ اور قائم کر دے گا جو کوئی بھی کسی اور طرح سے عیسیٰ مسیح کے ساتھ نہیں رکھ سکتا اگر وہ ان کے انسانی خدا ہونے کا یہ کمراکون تصور اپنائے رکھیں گے اور ان کے ساتھ مریم علیہ السلام کا بھی جنہیں ہم پوری اسلامی تاریخ میں سب سے عظیم خاتون مانتے ہیں پوری اسلامی تاریخ میں تو واقعی اگر آپ اس طرح سے سوچیں تو پھر آپ ان دو شخصیات کے ساتھ ایسا تعلق کیوں نہیں رکھ پائیں گے جو نیو ٹیسٹرمنٹ میں ہیں جن پر ایمان رکھنے کی تعلیم ہمیں عیسیٰ دیتی ہے اس حوالے سے عیسیٰ اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ عیسیٰ کی ان دو اہم ترین شخصیات قدیم پیغمبرز عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کو نام آنے جبکہ عیسیٰ آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ رکھنے پر مجبور کرتی ہے کیونکہ اسی طرح آپ کے ایمان کی تکمیل ہوگی جبکہ اسلام اس عقیدے پر ایمان رکھنے سے منع کرتا ہے جو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ غلط ہے میں کہوں گا کہ یہ غلط خیال ہے کیونکہ یہ نہ بھولیں کہ کرسٹرمنٹ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ٹرینیٹی کا حصہ ہیں لہٰذا وہ اول ٹیسٹمنٹ کے لکھاری تھے لہٰذا جب بوک آف نمبرز چپٹر تھٹی وان ورس ایٹین میں لوگوں کو قتل اور ختم کرنے اور نوجوان لڑکیوں کو جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنے پاس رکھنے کا حکم دیا گیا تھا عقیدے کے اس سسٹم کے مطابق وہ دراصل ایک حکم تھا جسے عیسیٰ مسیح نے دیا تھا اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹرینیٹی کا حصہ نہیں تھے کیونکہ اول ٹیسٹمنٹ کے لکھاری عیسیٰ روح القدس اور فادر ہیں یہ تینوں اس کے لکھاری ہیں کیونکہ یہ سب یکجہ ہو کر اسے لکھ رہے ہیں تو وہ ان لوگوں کو بچوں یا گاؤں کے قتل وغیرہ کا حکم دے رہے ہیں اور جب وہ کتابیں وحی میں آتے ہیں بوک آف ریولوشن میں وہ واپس آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک تبائف جیزابیل کو قتل کرتے ہیں لہٰذا یہ خیال کہ وہ ایک پورامن شخصیت ہے ایک غلط تجزیہ ہے اور ان کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مواصنہ کرنا بہرحال ان کی کمزوری اور سر جھکانے اور ان کے عدم تحفظ اور بودے پن کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ وہ ایک ایسی شخصیت کو جسے وہ خدا مانتے ہیں ایک پیغمبر کے ساتھ کمپیر کیوں کر رہے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ کمپیر کیوں نہیں کرتے یاد رہے ہم مانتے ہیں کہ اللہ خدا ہے لیکن خدا کا مواصنہ خدا سے ہونا چاہیے خدا کا پیغمبر کے ساتھ نہیں بہرحال چلیں اگر پھر بھی مواصنہ کر لیتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یسیٰ مسیح علیہ السلام میں فرق یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاسی آثورٹی رکھتے تھے جبکہ ان کی گواہیوں کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سیاسی آثورٹی نہیں تھی بلکہ ان کے مطابق تو انہیں مارا پیٹا اور سولی چڑھائے گیا تھا مازاللہ ہمارے مطابق ایسا نہیں ہوا تھا مگر وہ کہتے ہیں کہ انہیں عذیت دے کر قتل کیا گیا مازاللہ سیاسی آثورٹی ان کے پاس نہیں تھی اور جب انہیں سیاسی آثورٹی دی جاتی ہے تو وہ آتے ہیں اور تواعفوں کو قتل کرتے ہیں اور انتقام لیتے ہیں مازاللہ لہٰذا یہ غلط تجزیہ ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے قیدی کے کاموں کا بادشاہ کے کاموں سے مواصنہ کر کے کہا جائے یہ دوسرے کے مقابلے میں کہیں زیادہ رحم دل ہے یہ تو ایسا ہے نہیں کیونکہ ان میں سے ایک شخص کا تجزیہ دوسرے سے بلکل مختلف ہوگا لہٰذا ان تمام بنیادوں پر میں سمجھتا ہوں یہ سوال مکمل کنفیوسٹ اور گڑھ مڑھ ہے اور میرے خیال میں دعویٰ کرنے والے دراصل اسیت کے نام نہاد اصولوں کو فالو نہیں کر پا رہے لہٰذا یہ وہی معاملہ ہے کہ گال پر تماشا لگائیں پھر میں اپنا دوسرا گال آگے کر دوں گا جب مذہبی ڈیبیٹس کی بات ہو تو یہ لوگ جنگ کے خلاف اور پورامن بن جاتے ہیں مگر جب سیاسی اور سوشل لائف کی عملیت پسندی کی بات ہو تو یہ اسے تسلیم کرنے لگتے ہیں اگر دنیا کے تمام کرسچنز آپ کا ساٹھ سیکنڈر کا پیغام سننا چاہیں تو آپ انہیں کیا کہیں گے مجھے پتا ہے کہ آپ ایک مضبوط آدمی ہیں مگر اس بار ذرا جذباتی ہونے کی کوشش کریں میں انہیں کہوں گا دیکھو یہ پیغام سنو میرے کرسچن دوستو آپ جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ بچپن سے آپ نے والدین سے یا اپنے سنڈی سکول سے یا جس نے بھی آپ کو عقیدے کا یہ سسٹم بتایا ہو اس سے یہ تصور سنا کہ خدا ایک انسان ہے تو آپ کے ذہن میں اطراز پیدا ہوا اور ہونا بھی چاہیے تھا یہ اطراز آپ میں ٹھیک پیدا ہوا تھا کیوں؟ کیونکہ یہ بات اکل میں نہیں آتی خدا جو حکمت اور طاقت میں اور علم اور اختیار میں لا محدود ہے ایک ہی وقت میں محدود اور لا محدود نہیں ہو سکتا وہ ایک ہی وقت میں فانی اور لا فانی نہیں ہو سکتا اس پر اطراز کرنے کا آپ کو حق تھا جب لڑک مند میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ فادر خدا ہے بیٹا خدا ہے روح القدس خدا ہے اور آپ ایک ساتھ سالہ بچے کی حیثیت سے تین انگلیاں اوپر کرتے تھے اور پھر آپ کو بتایا جاتا کہ ان تین کا مطلب دراصل ایک ہے اور آپ اس بات پر حیرت سے بھمیں چڑھاتے تھے آپ کا بھمیں چڑھانا بلکل ٹھیک تھا کیونکہ یہ واقعی بڑی مزاہیہ سی بات ہے اب آپ کو مزید اس عقیدے پر ایمان رکھنے کی ضرورت نہیں اب آپ کو مزید یہ تازاد اپنے اندر نہیں پالنا چاہیے آپ خود کو اس تازاد کی جکڑن سے چھوڑا سکتے ہیں اور ایک خدا اور اس کے واحد دانیت پر ایمان لا سکتے ہیں جیسا کہ قرآن کہتا ہے تین مت کہو اب یہ عقیدہ ختم کرو یہیں آپ کے لئے بہتر ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہیں آپ کے لئے بہتر ہے کیونکہ اس طرح آپ ذہنی علچن رکھتلاف سے بچ جائیں گے آپ میں درحقیقت انسائٹی ڈپریشن مایوسی گصہ باقی نہیں رہے گا ان تمام جذبات کی حقیقی وجہ آپ کے اندر موجود ہے مگر اس سے نکلنے کا واحد راستہ عبادت کے لائق صرف ایک خدا کو ماننا ہے صرف ایک خدا کو اور پھر آپ خود سے پوچھیں کہ دنیا میں کونسا مذہب یہ تصور پیش کرتا ہے ٹرینیٹی کو اس انداز سے رد کرتا ہے جاہے کوئی بھی مذہب یہ کام اس طرح کر رہا ہو کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ساتھ پیغمبروں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی باتوں سے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے ہم مہنگ ہو تو آپ کو اسی مذہب کو فولو کرنا چاہیے اس بارے میں سوچیں آپ پر خدا کی سلامتی رحمتیں اور نعمتیں ورسیں